اسلام علیکم میں ہوں بابرلی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل پیر صاحب تین کوئن کے سگنل لے کر آئے ہوں آپ کے لیے ایک تھیٹا ہے دوسرا ایف ٹی ایم ہے تیسرا ڈوج ہے ان تین کوئن کے اندر ہم اچھی پروفل لے سکتے ہیں اس بیریش مارکیٹ میں اور اگر مارکیٹ تھوڑی سی مزید نیچے گرتی ہے تو ہم ہمارے پاس ایک اور اپورجنٹی آ جائے گی تو ہم جو ہے وہ جہاں پہ ان تینوں کے بارے میں بات کریں گے اسے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزید سیگنل دیکھنے کے لیے اس طرح کی ٹیکنیکل کرپٹو اور سٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ٹیکنیکل انیلسز اگر آپ سیکھنا جاتے ہیں تو میرے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک ملے گا اس پلی لسٹ کے اندر آپ کو ٹیکنیکل انیلسز کی کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گے اچھا یہاں پہ ہم ابھی جو چارٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے ڈوج کا فور آور کا ٹائم فریم کا چارٹ فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اگر تھوڑا سا مطلب انٹرہ ڈے کرنا چاہیں گے تو ہمیں تھوڑی سی ہیلپ اچھے طریقے سے مل جائے گی انٹرہ ڈے کے لیے بھی کیونکہ بڑا ٹائم فریم مانا جاتا ہے انٹرہ ڈے کے اندر فور آور کا اور اگر آپ تھوڑا سا سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مارکیٹ کا ایک جو ہے وہ اچھے طریقے سے آئیڈی ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا میڈیم سا ٹائم فریم ہوتا ہے فور آور تو اس کے اوپر رہے کہ ہم بات کریں گے اچھا یہاں پہ ڈوج جو ہے وہ ایک سپورٹ کو جوز کر رہا ہے جو کہ بنتی ہے 0.60 کے اوپر اور ہم اس کو جو پکڑیں گے ڈوج کو اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں اگر میں اپنی کی بات کروں تو میں ڈوج کو پکڑوں گا 0.058 کے اوپر اور میرا جو سٹاپ لوس ہوگا وہ کچھ اس طرح سے میں بناوں گا ٹریڈ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اچھا میں شورٹ کی پوزیشن بلکل بھی بنا کے کسی کو نہیں دے رہا کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کو جہاں پہ پکڑنا ہے ہم جو ہے سٹاپ لوس رکھیں گے یہاں پہ اور سوری سٹاپ لوس ہم اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور سٹاپ لوس ہم یہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے اور ہمارا جو فرسٹ ایگزی ٹارگٹ ہوگا وہ بنے گا کچھ یہاں پہ نائن پرسنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ کیونکہ فور آور ٹائم فریم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دو تین دن بھی لگ سکتے ہیں تو یہ ایک سوئنگ ٹریڈنگ آپ اس کو بول سکتے ہیں انٹرڈے نہیں ہے سوئنگ ٹریڈنگ ہے یہ ڈوج کا سگنل بنتا ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم اس کی اگر فسٹ انٹری کی بات کرتے ہیں تو ہماری انٹری بنتی ہے 0.060 کے اوپر سیکنڈ ہماری انٹری بنتی ہے 0.58 کے اوپر ٹھیک ہے ہمارا سٹاپ لوس جو بنتا ہے وہ بنتا ہے 0.573 کے اوپر اب یہاں پہ سٹاپ لوس ہم صرف اور صرف رکھ رہے ہیں 1.7% کا یہ سٹاپ لوس بہت چھوٹا ہے لیکن اس لئے اتنا چھوٹا سٹاپ لوس رکھا ہے کہ ہم کیونکہ اس کے اندر سیکنڈ انٹری لے رہے ہیں اس انٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ڈوج کو خریدتے ہیں ابھی پکڑتے ہیں ڈوج کو اور اگر آپ کا سٹاپ لوس ہیٹ ہوتا ہے تو 4% کا پھر بھی بنے گا تو بہت کوئی لمبا چھوٹا سٹاپ لوس پھر بھی نہیں ہے 4% یا 5% کا سٹاپ لوس عمومن رکھا جاتا ہے اور 4% کے سٹاپ لوس کے اگینسٹ ہم جو پروفٹ لے رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں 6% تو یہاں پہ رسک ریوارڈ ریشو بھی کافی قدرے بہتر بن رہا ہے تو ڈوج کی پوزیشن کچھ اس طرح سے بنے گی یہاں پہ میں آپ کو نا پرائس ٹیگ لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ چاہیں تو سکرین شوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کو یہاں پہ سمجھ نہیں آتی تو پرائس ٹیگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی یہ پرائس لیبل ہے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں ہماری انٹری بنے گی 0.060 کے اوپر ہمارا سٹاپ لوس جو بنتا ہے سیکنڈ انٹری جو بنتی ہے وہ 0.58 کے اوپر بنے گی اور سٹاپ لوس ہمارا بنے گا 0.573 کے اوپر ہماری جو فرسٹ ایکزٹ ٹارگٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 0.64 کے اوپر اب یہ ہماری ٹریڈ بن گئی ہے اس کا چاہیں تو آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ایف ٹی ایم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایف ٹی ایم کو ہم پکڑیں گے 0.24 کے اوپر اور سٹاپ لوس ہم رکھیں گے نیچے یہاں پہ ہم اس کو پکڑیں گے سٹاپ لوس ہم رکھیں گے یہاں پہ اور فرسٹ ہمارا ایکزٹ ٹارگٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہم رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ٹریڈ بنے گی 6% کے ساتھ ہماری پروفٹ بنے گی ہمارا سٹاپ لوس بنے گا 2.5% کا رسک ریوارڈ ریشو 2.6 کا بنے گا اچھا ہمارا رسک ریوارڈ ریشو بنے گا تو یہاں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سگنل ہیں ان سے آپ کافی اچھی پروفٹ جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پرائیس لیبل میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھا دیتا ہوں 0.24 کے اوپر ہماری انٹری ہے سٹاپ لوس ہمارا ہے 0.23 کے اوپر اور ہمارا فرسٹ ایکزٹ ٹارگٹ ہے 0.26 کے اوپر آگے چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں تھیٹا کوئن کے بارے میں تھیٹا کے اندر ہماری پوزیشن کچھ اس طرح سے بنیں گی کہ ہم نے یہاں پہ انٹری لینی ہے ابھی میں آپ کو پرائیس لیبل لگا کے دکھا دوں گا آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا سٹاپ لوس اس میں ہم تھوڑا سا تین پرسنٹ کا رکھیں گے زیادہ ہی رکھیں گے باقی کی نسبت اور ہمارا جو ایکزٹ ٹارگٹ ہے وہ ہم رکھیں گے 12.5 پرسنٹ کے ساتھ پرائیس لیبل لگا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہیلپ مل سکے جہاں پہ انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کے بارے میں ہماری فسٹ جو انٹری بنیں گی وہ اس کے اندر بنیں گی 1.052 کے اوپر ہمارا سٹاپ لوس بنیں گا 1.01 کے اوپر ہمارا ایکزٹ بنیں گا 1.18 کے اوپر تو یہ ہمارے تین سگرنل ہیں ان کا آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ سکتے ہیں ہم ڈوج ایف ٹی ایم اور تھیٹا کسی بھی آپ ایک جا دو کوئن کے اندر انٹری لیں اپنے پورٹ فولیو کا 10-15% آپ ایک کوئن کے اندر لگا سکتے ہیں اور اگر سٹاپ لوس ہٹ ہوتا ہے تو مارکٹ اگر مزید نیچے گرتی ہے تو ہم پھر سے دوبارہ سے سگنل بنائیں گے سٹاپ لوس ہٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ والوٹائل ہے کافی زیادہ اور دو تین دن چار دن رہتے ہیں اتھیریم کے مرج ہونے میں اتھیریم مرج ہوگا تو کافی بڑا ڈمپ بھی آ سکتا ہے لیکن آپ کیونکہ زد کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں سگنل دو تو سگنل جب دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سٹاپ لوس ہٹ ہونے کے چانس دی ہمیشہ رہتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مزید سگنل لینا چاہتے ہیں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلیگرام گروپ کو لازمی فالو کریں جس کا نام کرپٹو 1.0 ہے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا اور آپ یہاں پہ اس کو سرچ کر کے ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹیلیگرام پاکستان میں VPN لگا کے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے کنیکٹ کر کے ڈونڈنا پڑتا ہے ٹیلیگرام کے اندر گروپ وغیرہ اور اس کے بعد ایمٹی پروٹو جو ہے وہ آپ لگا کے پروکسی وغیرہ تو جوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر میری الیکس ایک ویڈیو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر ملتے ہیں نیکس ٹوڈے ہوں تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ